پوری دنیا میں ایسے ایسے رہیسے چھپے ہوئے ہیں کچھ کے بارے میں تو انسان کو پتا چل گیا ہے لیکن کچھ کے بارے میں انسان آج تک نہیں جان پایا آج ہم آپ کو ایک ایسے ہی رہیسے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو ایک سپ یعنی پانی کے جہاز سے جڑا ہوا ہے اس سپ کا نام ہے فلائنگ ڈیچ مین سپ اس سپ کو پوری دنیا میں بھوتیا جہاز کے روپ میں دیکھا جاتا ہے اس سپ کو لے کر ایسی ماننیتا ہے کہ یہ بھوتیا جہاز پچھلے چار سو سالوں سے سراپت ہو کر سمدر میں بھٹک رہا ہے اس ساپت جہاز کو لے کر کئی کہانیاں بھی جڑی ہوئی ہیں جس کے چلتے یہ ہمیشہ چلچا میں بنا رہتا ہے اس جہاز کو دیکھنا کافی اب سکون مانا جاتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ اگر کسی ویکتی نے اسے سمدر میں دیکھ لیا تو وہ اور اس کا جہاز پوری طرح برواد ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہی ساپت جہاز کو لے کر دنیا بھر میں کے ٹیلی ویجن سو اور فلمیں بھی بن چکی ہیں ساتھ ہی کئی لوگ فلائنگ ڈچمن سپ کو دیکھنے کا دعوی بھی کر چکے ہیں حالانکہ ان کی دعوے میں کتنی سچائی ہے یہ کوئی نہیں جان پایا بتا دے کی بیسوی صدی کے مسور لے خک نکولس مانسرینٹ نے دویتیہ ویسوید کے دوران پرسانت مہا ساگر میں اسے دیکھنے کا دعوی کیا تھا فلائنگ ڈچمن سپ کو لے کر بیوین دھارنا ہے اور ماننیتا بھی ہیں اس سپ کو لے کر عام دھارنا ہے کہ یہ ایک ویسل تھا اس جہاز کے کیپٹن ہینڈک وین دا ڈیکن تھے انہیں ڈچمن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ 1641 میں جہاز کے کیپٹن ہینڈک وین ہولینڈ سے اپنے جہاز کے ساتھ اسٹ انڈیج کی طرف نکلے تھے حالانکہ یاترہ کے بعد جب وہ اپنے یاتریوں کے ساتھ ہولینڈ کی طرف باپس آنے لگے تو انہوں نے راستے میں کچھ بدلاب کیا انہوں نے اپنے ویسل کو کیمپ آف گود ہوف کی اور مڑنے کا نلدیش دیا کیپٹن کے اس نلنے سے جہاز میں بیٹھے یاتری کافی ناکھوس ہوئے کیونکہ انہیں جلدی اپنے گھر پہنچنا تھا آگے راستے میں جہاز کا سامنا ایک بے انکل توفان سے ہو گیا اس توفان میں جہاز پوری طرح تباہ ہو گیا اس تراستی میں جہاز پر سوار سبھی یاتری مارے گئے کہا جاتا ہے کہ ملتے ملتے جہاز کے سبھی یاتریوں نے بدعا دے کر اس جہاز کو ساپت کل دیا تب ہی سے یہ بھوٹیا جہاز سمدر میں بٹک رہا ہے حالانکہ فلائنگ ڈچمن سپ کے رہسے سے اب تک پلدہ نہیں اٹھ پایا ہے اس سپ کو دیکھنے کا دعبہ کرنے کے بعد بھی اس کا رہسے آج بھی برقرار ہے کیونکہ اس کے بارے میں آج تک کوئی تھوٹ سبوت کسی کو نہیں ملا آئی ہاپ یو گائز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک چینل کو سسکرائب کریں تھینکیو سو ووچنگ ویڈیو دھنیواد